تو آج میں آپ کو سو بھاو کے بارے میں بتاؤں گا سو بھاو جو ہمیں صحیح دشا دیتا ہے سو بھاو جو ہمارے نظریے کو بدلتا ہے سو بھاو جو ہمیں سچی باتوں کو گرہن کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے لیکن پرمیشور چاہتا ہے کہ ہمارے سو بھاو میں پوترتہ ہو لیکن شیطان ہمارے سو بھاو کو دوشید کرنا چاہتا ہے ایک بات اور دھیان دکھئے اگر پاپ آپ کے سو بھاو میں ہے تو آپ ربو کے نہیں ہو سکتے یہاں سے سنیے اگر پاپ آپ کے سو بھاو میں ہے تو آپ ربو کے قریب نہیں رہ سکتے لیکن اگر پاپ آپ کے سو بھاو میں نہیں ہے تو آپ پرمیشور کے چرنوں میں آسانی سے آ سکتے ہیں سو بھاو میں پاپ کیسے ہوتا ہے اور سو بھاپ بینہ کا حیث ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آج بچنوں کے دورہ تو اس لئے میں چاہتا ہوں آپ دھیان سے اپنے من کو اپنے بدھی کو دماغ کو یہیں رکھئے Praise the Lord کیونکہ پربو کے وچن کے دورہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا سو بھاپ بھی آپ کو پیچھے کھیشتا ہے حالیلویہ اس کے لئے ہمیں ایک وچن پڑھیں گے مطی 21 کا 28 سے 31 کے بیش میں دھیان سے اپنی بائیبرز دیکھیں جن کے پاس بائیبر نہیں ہے وہ یہاں پر دیکھیں گے سکرین پر مطی 21 اس کا 28 سے 31 کے بیش میں آج ہم وچن پڑھیں گے وچن دھیان سے سمجھئے حالیلے دھیان سے پڑھئے بہن تم کیا سوچتے ہو کسی منشہ کے دو پودرت ہے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا تم کیا سوچتے ہو وہ فارسیوں سے بول رہا ہے اس سے پہلے فارسیوں نے ایشو مسیح سے کہا رہا کیا کہ تُو کس ادھیکار سے یہ کام کرتا ہے 됩니다 اور اسیو مسیح نے ان کو جواب دیا ki میں کس ادھیکار سے کام کرتا ہوں میں وہ ادھیکار آپ کو نہیں بتاؤں گا اگر تم اس ادھیکار کو جاننا چاہتے تو تم مجھے بتاؤ کہ یوہنہ کا ببتسما کس کی اور سے تھا سوار کی اور سے تھا یا منشہوں کی اور سے تھا اور فارسی اس بات کا جواب نہیں دے پایا اور اسیو مسیح نے کہا کہ میں بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میں کس عدکار سے یہ باتیں کرتا ہوں اس کے بعد عیشو مسیح کیا کہتے ہیں سنیے تم کیا سوچتے ہو کسی منوشہ کی دو پتر تھے کسی منوشہ کی دو پتر تھے دیدھان سے سنیے اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا ہے پتر آج داک کی بارے میں کام کر ایک منوشہ کی دو پتر تھے یہاں پر پربو ایک درشتاند کے روپے بتا رہا ہے آج میں اس درشتاند کے دوارہ آپ کو بتاؤں گا سو بھاب میں پاپ کیسے ہوتا ہے اور بینہ اور سو بھاب بینہ پاپ کے کیسے ہوتا ہے ایک منوشہ کی دو پتر تھے اس نے ایک سے کہا کہ پتر تو آج داک کی باری میں کام کرنے کے لئے جا اس نے اتر دیا میں نہیں جاؤں گا اس نے اتر دیا میں نہیں جاؤں گا پرن تو بعد میں پچھتا کر گیا پیٹا نے دوسرے کے پاس جا کر ایسا ہی کہا اس نے اتر دیا جی ہاں جاتا ہوں جا ہالیلوئیہ اس کے دو پتر تھے ایک کو اس منوشہ نے کہا کہ تُو داک کی باری میں کام کرنے کے لئے اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا لیکن پھر اس نے پچھتا ہے اور گیا لیکن دوسرے نے کہا میں جاؤں گا لیکن نہیں گیا تو کس منوشہ نے کس پتر نے آگیا مانی پہلے نے اس کا مطلب دونوں کے سو بھاب میں کیا تھا ایک کے سو بھاب میں پاپ تھا اور ایک کے سو بھاب میں پاپ نہیں تھا جس نے کہا میں نہیں جاؤں گا اس کے سو بھاب میں پاپ نہیں تھا کیونکہ اس نے پشتا تاپ کیا اور دوسرے کے جو دوسرا پتر تھا اس کے سو بھاب میں پاپ تھا اس لئے اس نے کہا میں جاؤں گا لیکن پرواں نہیں کی باپ کے آگیا کی پتہ کی آگیا کی پرواں نہیں کی پہلے نے سو بھاب میں پاپ نہیں تھا پاپ کہاں سے آتا ہے آدم کے اندر پاپ کہاں سے آیا تھا اس نے آگیا نہیں مانی تھی آدم کے سو بھاب میں پاپ نہیں تھا اگر آپ آدم کے جیون کو دیکھیں گے تو اس کے سو بھاب میں پاپ نہیں تھا اس نے سیچویشن کے حساب سے واتاورن ایسا ہو گیا کہ اس وہ پاپ کر بیٹھا ہالیلوئیہ اس کا نو سو تیس سال کی اس کی عمر تھی اگر جیون آپ دیکھیں نو سو تیس سال اس نے بتایا اس نے دھڑتی پر آ کر کوئی پاپ نہیں کیا کوئی پاپ نہیں کیا یعنی کہ آدم کے سو بھاب میں پاپ نہیں تھا لیکن شیطان نے ایسا ایٹموسفر کریٹ کیا تھا کہ وہ پاپ کر بیٹھا وہ پرمیشور کی آگیاوں کے اس نے ورد کام کیا ہالیلوئیہ اس لئے اسے ادن کی واتکہ سے نکالا گیا کیونکہ ایلٹی میٹلی اگر آپ دیکھیں گے اتپتی چار کا ایک اگر آپ اس کو جلی سے پڑیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آدم اور ہوا پرمیشور کو دھنیوات کہتے ہیں پرمیشور کی اپسیتھی کو مہتو دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے جیون میں کام کرنے والا کون ہے پرمیشور ہے ہالیلوئیہ یعنی کہ ان کے سو بھاب میں پاپ نہیں تھا اتپتی چار کا ایک کیا کہتا ہے آدم اپنے پتنی ہوا کے پاس گیا آگے تب اس نے گروہ دی ہو کر کین کو جن میں دیا اور کہا میں نے یہوا کی سہیتہ سے ایک پوریش پایا ہے پریشور پایا ہے یعنی کہ پہلا بچہ اس دھرتی پر آیا کین کے روپ میں اور آدم اور ہوا بول دیں دھنیوات پرمیشور کا میں نے یہوا کی سہیتہ سے اگر وہ نہیں ہے تو میں کچھ نہیں ہوں پریشور پایا ہے یعنی کہ اگر آپ کے اندر آپ کے سو بھاب میں پاپ ہے تو آپ پرمیشور کو دھنیوات دینا بھول جائیں گے اگر آپ کے سو بھاب میں پاپ ہے تو آپ اس کی اپستیتی کو محسوس نہیں کریں گے اگر آپ کے سو بھاب میں پاپ ہے تو آپ کا چرطر پرمیشور کے یوگے نہیں ہوگا پرمیشور جیسی دیا آپ میں نہیں ہوگی پرمیشور جیسا پریم آپ میں نہیں ہوگا اگر پاپ آپ کے اندر ہے praise the lot اس لئے پربو چاہتا ہے کہ آپ کے سو بھاب میں پاپ نہ رہے اس لئے فلیپیوں کی پتری دو کا پانچ میں پاولوس کہتا ہے کہ تمہارا سو بھاب ایشو مسی جیسا ہو praise the lot ہمارا سو بھاب کیسا ہو ایشو مسی جیسا پاولوس بولتا ہے کیونکہ پاولوس نے اپنے سو بھاب کو ویسا کر لیا تھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاولوس کی جو پتری ہے وہ ایک آئینے کی روپ میں ہے پاولوس نے کبھی بھی یہ نہیں کا جو نہیں کیا ہے praise the lot اس نے جو کیا ہے وہی اپدیش دیا ہے ایشو مسی نے جو کہا ہے اور کیا ہے وہی اپدیش دیا ہے اگر کوئی پاسوان آن سے بولتا ہے جھوٹ مت بولو تو پہلے پاسوان کو جھوٹ نہیں بولنا ہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں اور آپ سے بولتا ہوں جھوٹ مت بولو تو آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا praise the lot فیلیوپو کی پتری دو کا پانچ پہ اس نے کیا لے گا جیسا ایشو مسیح ایشو کا سو بھاو تھا ویسا ہی تمہارا بھی سو بھاو ہو کیونکہ اگر تمہارے سو بھاو میں پاپ ہے تو تم نہ تو پرمیشن کے ہو پاؤگے اور نہ ہی تم کلیسیا کے ہو پاؤگے تم رہی نہیں پاؤگے کیونکہ تمہارے سو بھاو میں پاپ ہے کیوں سو بھاو میں پاپ ہے کیونکہ تمہارے اندر وچن نہیں ہے praise the lot کین کے سو بھاو میں پاپ تھا حابیل کے سو بھاو میں پاپ نہیں تھا دونوں ایک ہی مہباب کی سنتھان تھے کین کے سو بھاو میں پاپ تھا اس نے گلتی کی اس نے حابیل کی ہتیا کی اس کے باوجود بھی لیکن حابیل جو پرمیشن کا پتر تھا اس کے سو بھاو میں پاپ نہیں تھا اس نے ایمانداری کے سنگ دل کے سنگ اپنا دشانش دیا praise the lord اور اس کی بھینٹ سویکار کی گئی آدم سو بھاو میں پاپ نہیں تھا مریم مگدلینی جو ایک وحشیہ تھی ہمارے جیون میں کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو situation کے حساب سے ہوتی ہیں ہم کئی بار پرمیشن کے ورد کام کر جاتے ہیں جو کی واتاورن کے انصال ہوتا ہے ہم کبھی کبھی ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو پرمیشن کے ورد ہے praise the lord لیکن اگر آپ اشتاپ کرتے ہیں تو اس پاپ سے آپ نکل آتے ہیں باہر لیکن اگر آپ اس کو حساس نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے سو بھاو میں پاپ ہے مریم مگدلینی جو کی وحشیہ تھی آپ جانتے ہیں اس کا جیون کیسا رہا ہوگا بچپن سے اس کے مواب نہیں ہوں گے واتا ورن ایسا تھا پیٹ کے لیے شہیر کی طرح لوگوں نے اس کا در اپیوک کیا غلط اپیوک کیا اور فارسی ہیں یشو مسیح کے پاس اس کو لے کر آئے کہ دیکھو گروہ موسیٰ کے دوارہ موسیٰ کی ویوستہ کے انسار یہ کہا جاتا ہے کہ جس جو عورت ویبیچار میں پھنس گئی ہو کمواری ویبیچار میں پھنس گئی ہو اسے پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا ہے لیکن ایشو مسیح نے کیا کہا جس نے پاپ نہیں کیا وہ پہلا پتھر اٹھائے ہالیلویہ اور کتنے ہی لوگ تھے بوڑے جوان بچے جتنے تھے انہوں نے پتھر پھیک دیا انہیں احساس ہوا کہ ہم سب لوگ پاپی ہیں ہم سب نے پاپ کیا ہے praise the Lord ہالیلویہ تو وہ جو عورت تھی مریم مگدلینی وہ سو بھاپ سے پاپی نہیں تھی اس کے سو بھاپ میں پاپ نہیں تھا اس لیے وہ پاپ اس کے اندر سے نکلا اور اس نے اپنے جیون کو پرمیشر کے چرنوں میں سمرپت کر دیا اس نے اپنی جہداد اپنا پیسہ گوایا اتر کی بوتل لے کے آگئی پرمیشر کی مہیمہ کے لیے praise the Lord کیونکہ اس کا سبھاپ میں پاپ نہیں تھا بہتا ورن situation نے اس کو پاپی بنا دیا situation کے حساب سے اس نے پاپ کیا praise the Lord یہودہ اس کریوتی کے اندر پاپ تھا وہ بارہ چیلوں کے ساتھ تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر پاپ تھا لالج کا پاپ تھا سوارت کا پاپ تھا پیسے کا پاپ تھا اس لیے وہ پرمیشر کے قریب نہیں آ سکا وہ رہتا تھا ایشو مسیح کے ساتھ لیکن بہت دور تھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلیسیا میں آتے ہیں لیکن ہم دور ہوتے ہیں ہم کلیسیا میں بیٹھتے ہیں لیکن ہمارا من کہیں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ سو بھاپ سے پرمیشر کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں فارسی اور صدوقی اگر اب بائبل پڑھیں گے کتنی بار ایشو مسیح کے پاس آئے ان کو پرکھنے کے لیے کہ تیرے چیلے اپواس کے سمیے ہاتھ نہیں دھوتے ہیں praise the Lord تیرے چیلے ایسی پراتھنا کرتے ہیں تو یہ ادھکار کہاں سے لے کے آیا ہمیں چن نے دکھا یہ دکھا وہ دکھا فارسی اور صدوقی پراتھان کی بات کرتے ہیں کس طریقے سے ایشو مسیح کو پرکھتے تھے اور ایشو مسیح ہر بات ان کی بات کا جواب دیتے تھے praise the Lord لیکن فارسی اور صدوقی پشتاپ نہیں کر سکے کیونکہ ان کے من میں پاپ تھا ان کے سو بھاپ میں پاپ تھا praise the Lord کیونکہ وہ ایشو مسیح کو پرکھنے کے لیے آئے تھے سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے آج کلیسیاں میں آپ اگر ایشو کو سمجھنے کے لیے آئیں گے تو آپ اس سے دور نہیں آئیں گے اور اگر آپ پرکھنے کے لیے آئیں گے تو آپ اس کے قریب کبھی نہیں آ پائیں گے آپ 20 سال 25 سال تک کلیسیاں آتے رہیے کوئی فرق نہیں بڑے گا جس دن آپ ایشو کو سمجھنے کے لیے آئیں گے کہ میں ایشو مسیح کو اور جانوں وہ کون ہے اس کا پیار کیا ہے اس نے کیسے جیون کو جیا پتہ پرمیشر کون ہے پویتر آتما کون ہے ایشو مسیح کون ہے یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں تری ایک تری ایک پرمیشر کون ہے یہ ساری چیزیں آپ کے جیون میں کب آئیں گے جب آپ سمجھنے کے لیے آئیں گے جب آپ سمجھنا چاہیں گے فارسیوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی فارسیوں نے پرخنے کی کوشش کی آج لوگ کلیسیاں سے دور ہو جاتے ہیں پربو سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ پرختے ہیں پریسے لڑ کیا میں اور آپ پرمیشر کو پرخ سکتے ہیں ہمارے اندر اتنی بدھی ہے کہ ہم اس کو پرخیں پریسے لڑ اس نے جو کہا ہے ہمیں اس کو سمجھ کر ماننا ہے لیکن نہیں مجھے کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ آج کی کلیسیاں میں سچ بات نہیں بتائی جاتی ہے آج کی کلیسیاں میں وہ عبدیش دیے جاتے ہیں جو آپ کو خوش کریں جو آپ کو پسند دو غلط ہے عیشو مسیح نے کبھی بھی ایسے سندیش نہیں دیے جو کی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں کتنے چیلے اس کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن اس سے سندیش نہیں بدلا اپنا پریسے لڑ بائبل کہتی ہے کہ وقت آ رہا ہے انتیم سمجھ میں جھوٹے بھوششپتہ پیدا ہو جائیں گے اور وہ جھوٹ موٹ کی بھوششوانی کہیں گے پریسے لڑ عیشو مسیح کہتا ہے کہ انتیم سمجھ میں جب میں آؤں گا تو میں ان سے کہوں گا میں تمہیں نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں نے تم سے کہا ہی نہیں تھا جو تم میرا نام لکھے کہتے ہو ریسے لڑ کلیسیوں میں بھیڑ کٹھی کرنے کے لیے لوگ جھوٹی بھوششوانی کرتے ہیں آپ دکھی ہیں لیکن آرے والے وقت میں آپ اچھے ہو جائیں گے آپ کی جیون میں دھان آ جائے گا آپ کا بجنس چلنے لگے گا مجھے پرمیشن نے کہا ہے غلط ہے ہر کوئی دکھی ہے کوئی ہے ایسا جو سکھی ہو ہر آدمی دکھی ہے میں اگر کسی ایک کو کہوں کہ آپ دکھی ہیں سار اور مجھے پربو کہتا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں آشیش پائیں گے برادر جنسید آپ کے جیون میں وچن آئے گا آپ آشیش پائیں گے ہی پائیں گے ایسا مسیح نے کبھی ایسی بھاوشوانی نہیں کی لیکن یہ بھاوشوانی آج کل لوگوں کو اچھی لگتی ہے ہاں میرا جیون اچھا ہونے والا ہے واہ 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 مجھے میں ابھی شکت ہوں واہ 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 وہ وچن نہیں دے رہے ہیں پریسل ہوت میں اگر آپ سے بولوں باس آپ کو روٹی اچھی ملنے والی اچھا کھانا ملنے والا ہے آپ اس سپنے ملیں گے اچھا کھانا ملنے والا ہے اگر آپ کو میں روٹی نہ دوں تو کیا فائدہ مجھے آپ کی بھوک بٹانی ہے ہلو آپ کو روٹی چاہیے یا مینو کار چاہیے پریسل ہوت آج کل چرچز میں مینو کار دیتے ہیں دکھا دیتے ہیں کیا کیا ڈش آپ کو ملیں گی ملتی نہیں ہے پریسل ہوت آج میں صبح پراتھنا کر رہا تھا کہ جو جھوٹی بھوشیوانیاں آج کل چرچز میں شروع ہو رہی ہیں I'm sorry بیف کو بنانے کے لیے حالت ہے ان جھوٹی بھوشیوانیاں کے دورا کیا ہوتا ہے پریسل نے کسی بھائی نے کہا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو آج کے جھوٹے بھوشیوانیاں اندھوں کو آئینے اور گنجوں کو کنگے بیچنا ہے I'm sorry to say this اگر آپ کے اندر وچن نہیں ہے میرے بھائی اور آپ کی یہ آنکھیں کھل بھی جائیں تب بھی آپ سرگ میں نہیں جا سکتے آپ کی یہاں کی آنکھیں کھلنی چاہیے اگر آپ کی یہ آنکھیں نہیں کھلیں اور آپ کی یہ آنکھیں کھل بھی جائیں تو کیا فائدہ ایشو مسیح کہتا ہے تو انہیں دنیا کو اگر پا لیا اور اپنی آتما کو کھو دیا تو کیا پایا Praise the Lord تو ہمیں پراتھنا کرنی ہے کہ ہمیں وچن کی شکشہ ملے وچن ملے جس سے ہماری من کی آنکھیں کھلیں اس گیان کو حاصل کریں میں کسی کی برائی کرنا نہیں چاہتا ہوں میں پراتھنا کرتا ہوں ہر دن آج بھی صبح آ کر ہم نے ہر چرچ کے لئے پراتھنا کی ہمارے اگوہوں کے لئے پراتھنا کی پرمیشر اس انتیم سمیہ میں صحیح بدھی دے اگر ہمارے پاس بدھی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہالیلوئیہ اس لئے صبح میں جو جھوٹ ہے صبح کا جو جھوٹ ہے صبح کا جو پاپ ہے وہ پرمیشر کو پسند نہیں ہے اسی کے دیکھیں گے مطی 21 کا 18 سے 20 کے بیش میں ایشو مسیح کا بھوک لگی اور ایشو مسیح نے دیکھا سامنے انجیر کا پیل ہے لہرہاتا ہوا ہرے ہرے پتے اس کے لگے ہوئے تھے Praise the Lord دور سے ایشو مسیح نے دیکھا اور سمجھا کہ ہرے واہ اس میں پھال ہوں گے اور مجھے بھوک لگی ہے ہالیلوئیہ پڑیے پیٹا بھوڑ کو جب وہ نگر کو لوٹ رہا تھا تو اسے بھوک لگی سڑک کے کنارے انجیر کا ایک پیٹ دیکھ کر وہ اس کے پاس گیا انجیر کا ایک پیڑ سڑک کے کنارے دیکھ کر وہ اس کے پاس گیا کیوں گیا کیونکہ اس میں پھل تھا پیڑ کس کے لیے ہوتا ہے پیڑ میں کیا ہوتا ہے پھل ہالیلوئیہ اگر پیڑ میں پھل نہ ہو تو پیڑ کس کام کا Praise the Lord ہالیلوئیہ پیڑ پرمیشن نے لگایا کس کے لیے تو وہ پیڑ کو دیکھ کر اس کے پاس گیا آگے اور پتوں کو چھوڑ اس میں اور کچھ نہ پا کر اس سے کہا آپ سے تجھ میں پھر کبھی پھل نہ لگے اور انجیر کا پیڑ ترنسک گیا Praise the Lord جب اس نے دیکھا اس میں پھل نہیں ہے عیشو مسیل نے شراب دیا کہ آپ سے تجھ میں کوئی پھل نہیں لگے گا کیونکہ تُنہیں جھوٹ بولا ہے پیڑ کا سو بھاو پھل دینا ہے اگر پیڑ پھل نہیں دیتا ہے تو وہ سبھاپ سے جھوٹا ہے یعنی کہ پرمیشور کی پرکٹی جھوٹی ہے Praise the Lord اس پرکٹی کو بنانے والا کون ہے پرمیشور اس انجیر کے پیڑ کو بنانے والا کون ہے پرمیشور یعنی کہ اگر وہ پھل نہیں دے رہا تو کون جھوٹا ہوا پرمیشور پرمیشور کا وعدہ ہے کہ ہر پیڑ میں پھل لگیں گے Hallelujah Praise the Lord اگر ہم اتھپتری بڑھیں گے ایک سے اٹھائیس اور انتیس اور تیس کے بارے میں تو وہاں پتا چلے گا کہ پیڑ کو آشیش دیا ہے کہ ہر پیڑ میں پھل لگیں گے اپنے بیج والے Hallelujah پرمیشور کا آشیش ہے تو انجیر کے پیڑ میں پھل نہیں تھا وہ سبھاپ سے پھل دینے والا تھا لیکن اس نے جھوٹ بولا اس کے سبھاپ میں پاپ تھا اس لئے پرمیشور نے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے کون رہے گا کون رہ سکتا ہے پرمیشور کے گھر میں Hallelujah آپ لوگ پرمیشور کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں کی نہیں چاہتے ہیں Praise the Lord لیکن یہاں پر کیا کہتا ہے کہ پرمیشور کے گھر میں کون رہے گا پرمیشور کے گھر میں کون ٹکے گا Hallelujah Praise the Lord جلی پڑیئے بہت Hey پرمیشور تیرے تمبو میں کون رہے گا تیرے پویتر پروت پر کون بسنے پائے گا کون بسنے پائے گا تیرے گھر میں کون رہے گا جو پویتر ہوگا جو سیدھی چال چلے گا جو تیرے وشن کو سمجھے گا جو تیرے وشن کو مانے گا Praise the Lord تیرے گھر میں وہ ہی رہ سکتا ہے اور جو نہیں مانے گا وہ گھر سے الگ ہو جائے گا وہ رہی نہیں سکتا اگر آپ کے جیون میں وشن کام نہیں کر رہے ہیں آپ رہی نہیں سکتے آپ رہی نہیں سکتے ایک شرابی انسان جو شراب نہ چھوڑنا چاہتا ہو اگر چھوڑنا چاہے گا اس کی شراب یہاں سے چھوڑ جائے گی لیکن اگر شرابی انسان جو شراب نہیں چھوڑنا چاہتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں شراب پینا اچھا کر رہا ہوں وہ چرچ میں کبھی بیٹھی نہیں سکتا ہے کسی بھی جہاں پرو ہوگا وہاں بیٹھی نہیں سکتا وہ کیونکہ اس کو وشن پسند نہیں آئیں گے اس کو جگہ پسند نہیں آئے گی اس کو پوٹیتہ پسند نہیں آئے گی ہلو کیونکہ اس کا سبحاب میں پاپ ہے اگر آپ کے سبحاب میں پاپ ہے میرے بھائی پربو اگر ہم آپ کو لے کر بھی آئیں گے لیکن آپ کے سبحاب میں سے اگر پاپ نہیں نکلے گا آپ پربو کے نہیں ہو سکتے آپ کو اپنے سبحاب سے پاپ کو نکالنا پڑے گا آپ کو پراتھنا کرنی پڑے گی گھٹنے ٹیکنے پڑے گی کہ پربو جو میرے اندر سوارت میں ہے جو میرے سبحاب میں پاپ ہے پلیز اس کو نکالیے پلیز اس کو نکالیے جب ہم پراتھنا کریں گے اور کوشش کریں گے پرمیشر کام کرے گا اس لئے وہ کہتا ہے من کی نیتی وچن چار کا تئیس دھیان سے سنیے آپ نیتی وچن چار کا تئیس ہالیلیہ یہاں پر من کی بات کر رہا ہے سلیمان من کی بات کر رہا ہے کہ من کی ہمیں رکشہ کیسے کرنی ہے ریز اللہ اپنے من کی شریع کی رکشہ کی بات نہیں کی اس نے من کی بات کی ہے ہالیلیہ سب سے ادھیک اپنے من کی رکشہ کر کیونکہ جیون کا مول ستروت وہی ہے سب سے زیادہ اپنے پیسے سے زیادہ اپنے شریع سے زیادہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنی پتنی سے زیادہ من کی رکشہ کر من کی رکشہ کر سب سے زیادہ کیسے کریں گے من کی رکشہ آپ بیٹو بیٹا سب اپنے من کی رکشہ سب سے زیادہ کیسے کریں گے جب آپ اچھی سنگتی میں رہیں گے آپ کو آپ کے سبھاپ کو کون بگاڑتا ہے آپ کی سنگتی ریس اللہ بھدھی جیو نے ایک بات کہی تھی جو مجھے یاد آ رہی ہے اگر آپ کے کھانے میں کسی نے زہر ملایا ہو تو اس کا علاج ہو سکتا ہے اگر آپ کے کھانے میں کسی نے زہر ملایا ہو اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کے کان میں کسی نے زہر ملایا ہو اس کا علاج نہیں ہے آپ سمجھے گے نہیں لیکن کان میں زہر کب آئے گا جواب کون سی سنگتی میں ہے آپ کی سنگتی کیا ہے اگر آپ ربو کے بنے کے رہنا چاہتا ہے تو آپ وہیں رہیں گے جہاں پربھو کے لوگ ہیں اور وہ بھی پربھو کے لوگ جو صحیح ہو جن کو صحیح گیان ہو اگر آپ کی سنگتی صحیح نہیں ہے میرے بھائی میری بہن تو آج نہیں تو کل آپ شیطان کے چنگل میں آنے والے ہیں اپنی سنگتی کو صحیح کریے آپ کی سنگتی آپ کو غلط راستے پہ لے کے جائے گی آپ کا من دوشیت کب ہوگا آپ کی سنگتی کے نصار اس لئے وہ کہتا ہے تو اپنے من کی رکشہ کر ساری چیزوں سے اسی کا دیکھیں ارمیہ ارمیہ سترہ کا ساتھ سترہ کا نو ارمیہ بھی من کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اپنے من کی رکشہ تو سب سے زیادہ کر کیونکہ جیون کا مول سروت کونسا ہے من ہے تجھے جیون کہاں سے ملے گا من کے دوارا Praise the Lord Hallelujah پھر میں سترہ کا نو من تو سب وسطوں سے ادھیک دھوکہ دینے والا ہوتا ہے من تو سب وسطوں سے ادھیک دھوکہ دینے والا ہوتا ہے سب وسطوں ہیں اگر آپ کے باس دھن ہے تو دھن آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے آپ کی خوبصورتی آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ کا رشتہ دار آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو یعنی کہ من سب وسطوں سے جتنی بھی وسطوں آپ کے پاس ہیں جو بھی وسطوں آپ کے پاس ہیں وہ سب دھوکہ دینے والی ہیں لیکن ان سب سے زیادہ من ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو اسادھے روگ ہے کونسا روگ ہے اسادھے روگ لگا ہے جس روگ کا کوئی وہ نہیں ہے علاج نہیں ہے من کو اسادھے روگ لگا ہوا ہے اسی لئے پرمیشوہ نے آپ کے من کو بدلا ہے ایزیکل 36 کا 26 میں ایزیکل 36 کا 26 میں پرمیشوہ نے آپ کے ہردے کو نکال کر پتھر کا ہردے نکال کر ماس کا ہردے ڈال دیا ہے پریسے لوڈ اس نے من کو درست نہیں کیا من کو چینج کیا ہے من کو اس نے پریورتیت کیا ہے من کو اس نے نیا کیا ہے پریسے لوڈ کیونکہ اگر آپ کا من نیا نہیں ہے تو وہ اپنے گیان کو اس میں نہیں لا سکتا ہے پریسے لوڈ ہلیلیہ کیا لکھا ہوا ہے 26 میں میں تم کو نیا من دوں گا اور تمہارے بھیتر نیا آتما اتپنوں کروں گا پریسے لوڈ وہ من جو دھوکے باس تھا اس کو نکالا ہے وہ من جو اسادھے روگ سے پیڑیت تھا اس کو بدل دیا ہے پرمیشوہ نے اس لئے پرمیشوہ چاہتا ہے اس نئے من کو پا کر تمہارے اندر جو پدرتہ ہے وہ بنی رہے اس نئے من کو پا کر تم پوری طریقے سے پرمیشوہ کے ہو جاؤ تمہارے نئے من میں ہی میں اپنی بیوستہ کو لکھوں گا مبل میں لکھا ہو گیا ہے کہ میں اس کو اس کے من میں اپنی بیوستہ کو ڈالوں گا اپنی ویدھیوں کو ڈالوں گا کس من میں ڈالے گا جو پا کرر ہے جو بدلہ ہوا ہے جو شریشت ہے اس لئے پرمیشوہ نے اس لئے پرمیشوہ کا من ہمیں دیا ہے بہلا کرن تین 2.16 میں اس لئے اسی کا من ہمیں دیا ہے تاکہ اس من کے مطابق ہم اپنے نئے من کو لے کر چلیں پرمیشور آپ کے من کی طرف زیادہ اس کے لئے آپ کا من بہت important ہے آپ رات نہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ بائبل پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ کا من دوشیت ہے لیکن اگر آپ کے من میں پاپ ہے تو آپ کے لئے سمسیہ آئے میبے ساہب ابرین آٹھ کا دو نکالیے ایزرالیوں کو پرمیشور جب لے کر آئے تھا میرشور سے نکال کر جنگل میں لے کر جا رہا تھا پرمیشور چاہتا تھا میبے ساہب ابرین آٹھ کا دو جلی سے پڑھئے پرمیشور من کی شدتہ کو پرثم استان دیتا ہے اس لئے اس نے لکھا ہے مطی پانچ آٹھ میں دھنے ہیں وہ جس کے من شد ہیں کیونکہ وہ پرمیشور کو دیکھیں گے اسماران کرکی تیرے پرمیشور چالیس ورشوں میں تجھے سارے جنگل کے مارک میں اس لئے لے آیا کہ وہ تجھے نمبر بنائیں اور تیری پرشاہ کرکی یہ جان لے کی تیرے من میں کیا کیا ہے اور کی تُو اس کی آگیا کو پارن کرنا یاد رکھ کہ میں تجھے میں تجھے جنگل سے کیوں لے کر آیا پرمیشور ہزرالیوں سے بولتا ہے کہ میں تجھے جنگل سے کیوں لے کر آیا جنگل میں کیوں لے کر آیا تاکہ میں تیرے من کو جان سکوں تیرا من کیسا ہے ہم شریعت کی طرف اپنے آنکھوں کو لگاتے ہیں پرمیشور پریشاہ کیوں کر رہا ہے تاکہ آپ کے من کو جانے آپ کے من میں کیا ہے آپ کا من کیسا ہے پریسے لڑڈ پریبو کے وچن ہمارے من میں کیسے کام کر رہے ہیں کلیسی آنے سے پہلے ہمارا من کیسا ہے پرمیشور کو پانے کے لیے ہمارے من میں وہ تڑپ ہے کی نہیں ہے پریسے لڑڈ بائیبل میں اسیم اسی نے لکھا ہے آپ نے دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسے کیا کہا ہے کہ تمہیں آشیش ملے گا کیونکہ جب میں بیمار تھا تم نے مجھے دیکھا جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی کھلائی چیلوں نے کہا پریبو ہم نے کب آپ کو کھلائی ہم نے آپ کو کب بھوکا کھلائی ہم نے کب آپ کو روٹی کھلائی کب ہم نے آپ کو مدد کی اگر تم نے ایک بھیکاری کو بھی روٹی دی ہے تو مجھے دی ہے پریسے لڑڈ پریبو چاہتا ہے کہ اس کے وچن ہمارے جیون میں ہر پل کام کرے اس کا چڑتر ہمارے جیون میں ہر پل کام کرے اس لئے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا من کیسا تیرا من کیسا ہے اس جنگل میں میں تجھے لے کر آیا ہوں آپ کا من کیسا ہے کہ تیرا من پبیتر ہے کہ تیرا من مجھ میں ہے کہ تُو من سے مجھے پیار کرتا ہے کہ تُو من سے اس برن کرتا ہے کہ تُو نے اپنے من کو مجھے دیا ہے پریسے لڑڈ پرمیشویر آپ کے من کو شد رکھنا چاہتا ہے صد کرنا چاہتا ہے پریسے لڑڈ اس لئے بھائیدن سہیتا 91 کا چودہ کیا کہتا ہے اس نے جو مجھ سے من سے پریم کیا ہے اس لئے میں اسے چھڑاؤں گا جب وہ آپ کے من میں دیکھتا ہے اپنے لئے پریم آپ گھٹنے ٹیک رہے ہیں دندوست پرانام کر رہے ہیں ابواس رکھ رہے ہیں تین تین دن چار چار دن اور آپ کے من میں پربو نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے من میں پربو ہونا چاہیے آپ من سے پریم کریں Praise the Lord اس نے جو مجھ سے اس نے کیا ہے کہاں سے اس نے کیا ہے من سے اس لئے میں اسے چھوڑاؤں گا Praise the Lord اس لئے ویبستہ ویرون آٹھ کے دو میں وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تیرے من کی پریشہ کروں تیرے من میں کیا ہے میرا سو بھاو میرے من سے ریلیٹڈ ہے Praise the Lord آپ کے سو بھاو سے آپ کے من کو پتہ لگتا ہے آپ کا سو بھاو بتاتا ہے کہ آپ کے من میں کیا ہے آپ کا سو بھاو بتاتا ہے کہ آپ کتنے پربو سے پیار کرتے ہیں اور کتنا پربو سے پیار نہیں کرتے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بیٹنے کا انداز سے پتہ لگ جائے گا آپ کتنا پربو سے پیار کرتے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کلیسیا میں آپ کے آنے سے پتہ لگ جائے گا آپ کتنا پربو سے پیار کرتے ہیں آپ ایک قدم چلیں گے پربو جان جائے گا آپ کتنا پربو سے پیار کرتے ہیں پریزا لڑ پرمیشن آپ کے من کو دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کے من کے دورہ میری بہن آپ کے من کی شدتہ ہی اس کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں ہم اپواس کی بات کرتے ہیں یہ شایہ اٹھاون کا پانچ نکالی ہے یہ شایہ اٹھاون کا پانچ جس اپواس سے میں پرشن ہوتا ہوں آردہ جس میں منشہ سویم کو دین کرے کیا تم اس پرکار کرتے ہو پریزا لڑ بس کونسا اپواس سے یہ پرمیشن کو جس میں آپ من کو دین کریں آپ کتنی روٹی کھا رہے ہیں کتنے دن آپ نے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا اس کے مطلب نہیں ہے پربو کو اپواس میں آپ دین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں آپ کے من کی دینتہ اس کے لئے زیادہ ضروری ہے آپ کے سبحاو سے اپواس رکھ رہے ہیں آپ کا سبحاو کیا ہے اپواس رکھتے ہوئے آپ کا من کیا ہے پریزا لڑ میری بہن اگر آپ کے من میں دینتہ نہیں ہے ہمارے من میں دینتہ نہیں ہے تو میرا اپواس کوئی اپیوگی نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں میں اس اپواس سے خوش ہوتا ہوں جس میں تیری دینتہ ہو جس میں تیرا من شد ہو اس لئے آٹھوں اور نوہ کا کہتا ہے اسی کا آٹھوں اور نوہ تب تیرا پرکاش بولیے تب تیرا پرکاش پاو پٹنے کے سمان چمکے گا اور تُسی کر چنگا ہو جائے گا جس دن تُو دین بن کر اپواس کرے گا جس دن تُو دین بن کر میرے پاس آئے گا جس دن تُو تیرے من سے شد ہو کر میرے پاس آئے گا اس دن تیرا پرکاش چمکے گا دنیا میں تب تیرا پرکاش پاو پھٹنے کی نائی چمکے گا حلیلویہ پاو پھٹنے والا پرکاش جانتے ہیں کتنا سودھنگ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے لگتا ہے کہ آپ اسے دیکھتے ہی رہے ہیں پریسے لارڈ آپ اس طرح چمکیں گے کہ لوگوں کو بہت اچھے لگیں گے لوگ آپ کو دیکھنا ہی شروع کر دیں گے پریسے لارڈ یہ کب ہوگا جب آپ دین تا کے ساتھ رہیں گے یعنی کہ آپ کے پرکاشت ہونے میں کس نے بادہ ڈالی ہوئی ہے آپ کی دین تا پرمیشن نے نہیں پرمیشن آپ کو پھلانا چاہتا ہے پرمیشن آپ کو بڑھانا چاہتا ہے اس نے آشیشیں دے دیئے لیکن وہ کہتا ہے آپ کی دین تا آپ کو پرکاش میں لے کر جائے گی پریسے لارڈ یعنی کہ آپ کا پرکاش کس کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کی سکسس کس کے ہاتھ میں ہے آپ کی شانتی کس کے ہاتھ میں پریسے لارڈ پترس کی پسٹک میں پترس نے ان لوگوں کو آشیش دی ہے کہ تم لوگ انگرہ اور شانتی سے بڑھتے جاؤ پریسے لارڈ انگرہ اور شانتی سے آپ کیسے بڑھیں گے آپ کے جیون میں شانتی کب آئے گی جب آپ اس کے انگرہ کا انبھاو کریں گے کیا ہے اس کا انگرہ آپ پاپی تھے ہم کسی یوگے نہیں تھے اور پرمیشن نے ہمیں یوگے بنا دیا ریسے لارڈ کیا ہے ہمارے پاس پرمیشن کا انگرہ میں کیا تھا میری سوچ میں پاپ تھا لیکن پرمیشن نے میری سوچ کو بدل دیا میری بودھی کھول دی میں اس یوگے نہیں تھا کہ میں پرمیشن کے راج میں ریسے لارڈ مجھے دھڑپی کا کوئی آدمی نہیں پوچھتا تھا میں اتنا پاپی تھا کوئی مجھ پر وشواس نہیں کرتا تھا لیکن پرمیشن کے انگرہ نے پیتہ پرمیشن مجھ پر وشواس کرتا ہے یہ ہے پرمیشن کے انگرہ جس دن ہم اس کے انگرہ کو سمجھنا شروع کر دیں گے جس دن ہم اس کے انگرہ کو سمجھ جائیں گے اس دن اسی پل آپ کے اندر شانتی کا انبھا ہوگا پربو کی شانتی آپ کے اندر بن جائیں اسی پل ایک چھن بھی دور نہیں جس دن آپ اس کے انگرہ کو Praise the Lord ایک اور بات پرمیشن نے مجھے بتائی جو آپ کے سنگ بادنا چاہتا ہوں ہم انتیم سمجھ میں ہیں Hello وشواس کرتے ہیں ہم انتیم سمجھ میں ہیں Praise the Lord اور پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم اپنے صحبہ کو بدل کے رکھیں ہم ہمیشہ کلیسیا میں بات کرتے ہیں کہ ایشو مسیح آئے گا اور ہمیں لے کر جائے گا Hallelujah بعدوں پہ سوار ہو کر ایشو مسیح ہمیں لے کر جائے گا ہم اس کے پورے انگرہ کو یاد نہیں کرتے ہیں آپ اس کے پورے انگرہ کو یاد کریے آپ کے صحبہ میں پوتتہ آئے گی شدتہ آئے گی کیا ہے اگر آپ ہمیشہ روز اس بات کو remember کریں یاد رکھیں کہ ایشو آئے گا وہ جو آشا آپ کے پاس ہے وہ اس ادھوری آشا کو آپ جانتے ہیں پوری آشا کو آپ نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں لیکن یاد نہیں کرتے ہیں پوری آشا کیا ہے کہ باتلوں پہ سوار ہو کر ایشو مسیح آئے گا اور ہم کو لے کر جائے گا سات سال ہم پرمیشن کے چرنوں میں رہیں گے اور پھر دھڑتی پر آ کر ایک ہزار سال راجے کریں گے کہ آپ روز اس چیز کو یاد کرتے ہیں میری بہن اگر آپ مان لیجے کہیں رہتے ہیں praise the lord اور کچھ دنوں کو لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ دنوں کو لیے تو آپ اپنے گھر کے آس پاس کو سوچ رکھیں گے اپنے پھڑوسیوں سے اچھا کہ ہمیں دوبارہ آنا ہے praise the lord ہمیں دوبارہ آنا ہے تو ہمارے رشتے بنے رہے ہیں لیکن آپ جہاں سے مکان چھوڑ کے چلے جائیں کہ نہیں نہیں ابھی تو ہمارا مکان ہے ہی نہیں ہے ابھی ہم جا رہے ہیں تو آپ اس گندگی کو ابھی احساس نہیں کریں گے جو پڑی رہے گی نہیں نہیں چھوڑو نا چلتے ہیں ہمارا مکان تھوڑی ہے ابھی سمجھے کی کوشش کریے آپ اگر مکان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ احساس ہے کہ دوبارہ میں واپس نہیں آنے والا ہوں تو آپ اس مکان کو گندہ چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ چھوڑو نا یار ہم نے چھوڑی یہاں پر دوبارہ آنا ہے جو آئے گا وہ صاف کرے گا لیکن آپ اشواس کریے آپ کو پربوک ایشو کے ساتھ مان لیجئے آج ریپچر ہو جائے اللہ 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 آج ریپچر ہو جائے اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے پڑوسی اپنے رشتداروں کو پرمیشر کے انکول آپ نے اگر نہیں بنایا ہے اللہ 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 اگر آپ نے پربو کو اپنے اندر نہیں رکھا ہے اگر اس کے وچن آپ کے اندر کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ ریپچر میں ایشو مسیح کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور سات سال رہنے کے بعد آپ ایک ہزار سال کے لئے دھڑتی پر آتے ہیں کہائیں گے اسی دھرتے پر آئیں گے انہی لوگوں کے بیچ میں آئیں گے جو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے تو جب آپ ان پر راج کرنے لگیں گے تو کیا ہو آپ کی سنیں گے کیونکہ آپ جب یہاں سے گئے تھے تو آپ کا آچرن ان کے لیے صحیح نہیں تھا ہمیں اپنے پڑوسی کے لیے ایشو جیسا بن کر رہنا ہے ہمیں اپنے پڑوسی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ایشو جیسا بن کر رہنا ہے کیونکہ جہاں ہم ایک ہزار سال کے بعد آئیں گے اور یہاں راج کریں گے تو کہہ گا ہاں یار یہ ایشو جیسا نہیں نہیں ہاں بتائیے میں کیا کروں تو وہ ہماری بات سنے گا ہمارا بھائی ہماری بہن اور اگر ہم نے اپنا آچرن نہیں رکھا ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کیا مطلب پربو کیوں کہتا ہے دشمنوں سے پیار کرو پربو کیوں کہتا ہے کہ جو پریم تو اپنے پروسی سے اپنے لیے کرتے ہو اپنے پروسی سے پریم کرو کیونکہ جب تم یہاں پر آوگے آپ کس پر راجے کریں گے جو یہ ٹھوٹ گئے اور وہ آپ کو کہیں گے ارے اچھا منیش منیش تو آیا اب تو ہمیں بتائے گا ایشو مسی کے بارے میں پریسے لارڈ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ کو پرمیشور سنگھاسن دینے والا ہے آپ کو سوری سنگھاسن ملنے والا ہے اپنے آپ کو اس سنگھاسن کے یوگ بنا کر رکھئے اپنے سبھاو میں پویترتہ رکھئے اگر آج ایشو آیا اور ہم لوگ گئے سات سال کے بعد ہمیں واپس آنا ہے بائبل کہتی ہے اس دھرتی پر جہاں سے ہم جا رہے ہیں اور جب ہم آئیں گے تو بھی دھرتی پر لوگ ہوں گے جن پر ہم راجی کریں گے ابھی سے ان لوگوں کو ہمیں بتانا ہے کہ ہم ایشو کی ہیں ہمارے سبھاو کو دیکھ کر ہمارا پڑوس ہی کہے کہ نہیں اس میں ایشو ہے میرے سبھاو کو میرا رشدار میری ماں میری بہن کہے کہ نہیں اس میں ایشو ہے تب ہی تو ہم اس پر راجی کر پائیں گے میرے بھائی اس لیے ہمارے اندر پوری آشا ہونی چاہیے پوری آشا تب ہی ہمارا سبھاو پاپ میں نہیں ہوگا ادوری آشا نہیں ہم سمجھتے ایشو مسیح آئے گا بات لوں سبھا کہ ہم جائیں گے دھنے بات اس کے بعد ہمیں آنا بھی ہے اور اس کی دھڑتی پر آنا ہے اور ایک راجی ادکاری راجی ادکاری یاجگوں کا پت ادکار ہمیں ملنے والا ہے ہالیلوئیہ اس لیے اپنے آپ میں ایشو کو لائیے اپنے سو بھاو میں ایشو کو رکھئے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اگر تیرا من پویتر ہوگا اگر تُو اپنے من سے پویتر ہوگا اور اپواز رکھے گا تو تُو پرکاش میں ہوگا تیرا پرکاش پاپ ہٹنے کی نائے چمکے گا تو شیگر چنگا ہو جائے گا تیرا دھرم تیرے آگے آگے چلے گا یہوہ کا تیج تیرے پیچھے رکھشا کرتا ہوا چلے گا ہالیلوئیہ آپ کی دین تا پرمیشور کی رکھشا آپ کے جیون میں لے کر آتی ہے آپ کی دین تا پربو کہتا ہے کہ تیرا یہوہ تیرا رکھشک بن کے تیرے پیچھے چلے گا Amen Praise the Lord یہ میری دین تا ہے کون لیا میری دین تا پرمیشور کی رکھشا میرے ساتھ کون لے کر چل رہا ہے میری دین تا میری نمرت میری شتت اسی لئے پربو کہتا ہے کہ تمہارے سو بھاپ میں پاپ نہ آئے اسی لئے وہ کہتا ہے تم کیا کھاؤگے کیا پہناؤگے کہاں رہوگے اس کی چنطہ مت کرو مت کرو میں ہوں میں ہوں تمہیں کھلانے کے لیے میں ہوں تیرے گھر کو پالنے کے لیے وہ جو پرمیشور نے ہمیں آشا کا جیون دیا ہے وہ ہے ہمارے ساتھ ہماری دین تا ہمارے ساتھ ہے ہماری رکھشہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اگر پویتر ہے پرمیشور ہمیشہ آپ کی رکھشہ کے لیے تیار رہے گا میری بہن کوئی آتھ پا کوئی بال باکہ نہیں بگاڑ سکتا کوئی نہیں بگاڑ سکتا پرمیشور کی آپ آپ پرمیشور کی سمپتی ہے پہلا پدرس دو کنو پر تم ایک چناؤں ونش اور راج پدھدھاری یاجکو کا سماج اور پویتر جن اور پرمیشور کی نیج پرجا ہو پرمیشور کی نیج سمپتی ہو تم حللویہ بولیے میں پرمیشور کی نیج سمپتی ہوں میں پرمیشور کی نیج سمپتی ہوں اور وشفاس کے سنگ بولیے میں پرمیشور کی نیج سمپتی ہوں میں پرمیشور کی نیج سمپتی ہوں یا آپ پرسنل پروپرٹی ہے پرمیشور کی کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا ہے آپ نہیں جانتے پرمیشن آپ سے کتنا پرمیم کرتا ہے آپ کون ہیں آپ نہیں جانتے آپ اپنے اندر ایشو کو رکھئے میں سچ کہہ رہا ہوں پرمیشن نے آپ کو بنایا ہے پرمیشن نے آپ کو روپ دیا ہے اس پرمیشن نے جس نے آکاش اور دھرتی کی رشنہ کی ہے وہ آپ سے اتنا پریم کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے پوتر کا بلیدان کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ تم میری نیج سمپتی ہو پرائیویٹ پرپرٹی ہو تم میں دین تا رہنی چاہیے وہ کیا چاہتا ہے آپ سے دین تا وہ کیا چاہتا ہے آپ کے من کی شدتہ اور میں آپ کو سکھ بتاؤں منا دیجئے دوسرا کرنٹین دس کا پانچ ماں آپ کے پاس ہتھیار ہے آپ کے پاس ادھکار ہے اس لئے ہم کلپناوں اور ہر ایک اوچھی باتوں کا جو اوچھی کلپنایں ہمارے اندر آتی ہیں جو بیکار کی کلپنایں اندر آتی ہیں بیکار کی باتیں جو ہم سنتے ہیں جو پرمیشر کی پہچان کی ویروت میں اٹھتی ہیں جو پرمیشر کی پہچان کی ویروت میں اٹھتی ہیں ہمارے من میں ہمارے دماغ میں لے کر آتا ہے آگے کھنڈن کرتے ہیں کھنڈن کرتے ہیں اور ہر ایک بھاونا کو قید کر کے مسیح کا آگیا کاری بنا دیتے ہیں ہر آگیا کو قید کر کے ہر وچار کو جو غلط ہے میرے اندر وچار آرہا ہے جھوٹ بولنے کا میرے اندر وچار آرہا ہے ویبیچار کا اس وچار کو کھنڈر کرو اے نائی اس کو قید کرو اس وچار کو اور ایشو مسیح کا غلام بنا دو اے وچار گرد بھاونا اے ویبیچار اے سوارت اے لالچ اے گصہ میں تجھے ایشو مسیح کا غلام بنا کر قید میں ڈال دیتی ہوں نہیں آئے گا دوبارہ وہ آپ کے پاس لیکن اگر قید میں آپ ڈالنا چاہیں اگر آپ کہہ نہیں ایک گھنٹے کے لیے تو دور رہے بس اس کے بعد آ جانا آج کا انسان بینہ سوارت بینہ لالچ ادھر کی بات ادھر اس کو جیون چلتا ہی نہیں ہے ہاں اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا غلط ہے یہی سو بھاو کا پاپ ہے جو آپ کو نکالنا ہے ان سب چیزوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے شیطان آپ کو ختم کر دے گا اس لئے بیبل کہتی ہے یہ ایفیسیو چار کا چھبیس کہ تم کرو تو کرو لیکن پاپ مت کرو کرو تو کرو پر پاپ مت کرو شام ہونے تک اپنے کروت کو ہی مافی مانگ رہے کیونکہ اگر شام تک ایسا نہیں ہوا تو شیطان کام کرے گا اگر شام تک تم نے اپنے کروت کو نہیں نکالا اگر شام تک آپ نے ماف نہیں کیا اور کروت بنا رہا تو اس رات کو آپ کے اندر شیطان کام کرے گا شیطان آپ کے اندر ہتیہ کا وشار لے کر آئے گا گھمند لے کر آئے گا ماف نہ کرنے کا وشار لے کر آئے گا آپ سامنے والے کو سمجھیں گے نہیں کہہ رہے ہرے تھتھتھ نکرو یہاں سے آپ کا کروت ختم کر دے گا آپ کو اس لئے وہ کہتا ہے کروھت تو کرو لیکن پاپ مت کرو پتی پتنی میں ہوتے ہیں لڑائی ہر گھر کے پتی پتنی میں تھوڑی بہت لڑائی ہوتی ہے مدبید ہوتے ہیں لیکن وہ مدبید آپ کے اندر پاپ نہ لے کر آئے کیونکہ جب آپ کے اندر پاپ آئے گا تو شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ شیطان کا یہی مقصد ہے کہ وہ آپ کے سبحاؤں کو پاپی بناتے ہیں آپ کے سبحاؤں میں اگر پاپ آ گیا میری بہن میرے بھائی تو بہت مشکل ہے پربو کے چرنوں میں رہنا اپنے سبحاؤں سے وہ بیچار کو نکالیے پتی کے سامنے پتنی کے سامنے اگر آپ کو شما مانگنا یا اس کو کہنا ہے کوئی اپنی ایگو کو مت دیکھئے یاد کریے کہ شیطان آپ کو ختم کر دے گا آپ سے گلتی ہوئی ہے پتنی سے بولیے sorry here کوئی بات نہیں پتنی کوئی گلتی ہوئی ہے پتنی سے بول دے I'm sorry ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے شیطان آپ کے اندر کام نہ کرے کیونکہ شیطان اگر آپ کے اندر گھس گیا تو آپ کا جیون سروناش کر دے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا آپ کو لگا کہ میرا ایگو سیڈیسفائی ہو رہا ہے praise the lord کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم پتنی کو کمزور سمجھتے کئی بار ایسا لگتا ہے میں نے کہی ایسے پریوار دیکھیں جس میں پتنی کا کوئی بھائی نہیں ہے بہن نہیں ہے کچھ نہیں ہے یا بھائی ہے تو دور ہے اور آدمی کہتا کہ نہیں تو نکل یہاں سے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا بولنے والا کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ پرمیشور اس کا سب کچھ ہے ہمیں پرمیشور کے بھائی میں ہس رشتے کو بنا کے چلنا ہے ہر رشتے کو مت سوچئے کہ آپ پتی ہیں تو آپ سامنے والے کو کھلا رہے ہیں نہیں یا آپ پتنی ہیں تو آپ کچھ کر رہی ہیں نہیں یہی تو دینتا ہے یہی تو پربو چاہتا ہے کہ آپ دین بنیے آپ کی دینتا جس دن آپ کے اندر آئی پرکاش آپ کے جیون میں آئی پرمیشور آپ کی رکشہ کرے گا ہر پل اس کا وعدہ ہے کہ پرمیشور کی رکشہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی آپ کی دینتا آپ کے سنگ ہونی چاہیے آپ کی نمرتا آپ کے سنگ ہونی چاہیے آپ کے سبحاب میں پاپ نہ ہو بہت سالور بہت سلور یہ میرے بھائی انتیم سمیہ ہے ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا ہے اور ہم پرمیشور کے بنے رہے ہیں بہت سالور بہت سالور بہت سالور کیونکہ شہیطان کے یہ تین ہتھیار ہیں میں آپ کو دونوں پہلا یہ ہونا دو کا سولہ شہیطان کے تین ہتھیار ہیں جن کو وہ یوز کرتا ہے شریر کی ابھیلاشا آنکھوں کی لالسا اور بدحہ کا گھمند آپ کو شہریر کی لالسا آپ کے جیویوں میں پیدا کرے گا کیونکہ جو کچھ جسزیں آنکھوں کی لالسا آپ کے جیون میں پیدا کرے گا آپ کو بدحہ کا گھمند آئے گا کیونکہ جو کچھ سنسائر میں ہیں اور ہشوریر کی امیشور آنکھوں کی امیشور جیوی کا کا گھمند وہ پیتا کی اور سے نہیں بڑنا تو شہیطان کی اور سے ہے پڑا identifies the lord اور یہ تین ہتھیار شیطان آپ کے اوپر یوز کرتا ہے آپ کو پیسہ اتنا دے دے گا آپ کو گھمنڈ آ جائے گا آپ کو اہدہ ایسا دے دے گا آپ کو گھمنڈ آ جائے گا آپ کا دھندہ چلا دے گا آپ کو گھمنڈ آ جائے گا نہیں ہمیشہ پڑاتھنا کریے مجھ میں گھمنڈ نہ رہے ایک روٹی دیجئے گھمنڈ نہ کریے اتنا پیسہ دیجئے گھمنڈ نہ ہو اگر زیادہ پیسہ آ رہا تو لے لو آپ پربو کے انسار ہمیں چلنا ہے میرے بھائی میں بولیوڈ میں رہ کے آیا ہوں میں نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے اور اب جو پتی لوگوں کو دیکھا ہے اتنا پیسہ دیکھا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اس ہندوستان میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ ان کے گھر میں جائیں گے آپ کو ہوش ہی نہیں رہے گا آپ پاگل ہو جائیں گے اتنا پیسہ ہے ان کو خود ہی نہیں پتا کتنا پیسہ ہے لیکن ان کے پاس شانتی نہیں ہے پربو نہیں ہے ان کے پاس پربو نہیں ہے سو نہیں سکتے اپنا فون اپنے اپنے اٹھا سکتے در کے سندگی جی رہے کیونکہ انہیں پتا ہے کیونکہ ان کا جیون ان کا آدھار پاپ ہے جس دن آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا آدھار پربو ہے ایمین ایرمیہ سترہ کا ساتھ میرا آدھار کون ہے پربو اس دن آپ کی شانتی آپ میں ہمیشہ بنی رہے گے آپ کو اپنے بچوں کی شنطہ کرنے کی سرورت نہیں ہے اپنے جیون کا آدھار پربو کو بنا لیجئے پربو آپ کے بچے کی شنطہ کرے گا وہ آپ کے بچے کو لے کے جائے گا وہ سمارے گا سترہ کا ساتھ پڑیے دھنے وہ پوروش جو یوہا پر بروسہ رکھتا ہے جس نے پرمیشر کو اپنا آدھار مانا ہو جس نے پرمیشر کو اپنا آدھار مانا ہو اگر آپ کے جیون کا آدھار آپ کا پیسہ ہے آپ کے جیون کا آدھار آپ کا دھندہ ہے آپ کے جیون کا آدھار آپ کی گاڑی ہے آپ کے جیون کا آدھار آپ کی خوبصورتی ہے بہت ہے آپ کی خوبصورتی نہیں میرے جیون کا آدھار میرا پربو ہے دھنے ہیں وہ جس کے جیون کا آدھار پرمیشور ہے آپ دیکھئے اپنے جیون کا آدھار اسے بنا کر دیکھئے کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی بات کی بھی اس لیے جو تین چیزیں ہیں بودھی کا گھمنڈ شریر کی ابلاشا آنکھوں کی لالسا اور بودھی کا گھمنڈ یہ تین ہتھیار کس کے ہیں شیطان کے ہیں جو آپ کو بودھی لے کے آتا ہے اسی لیے ارمیہ نوکہ تئیس اور چوبیس پربو کیا کہتا ہے ہمیں بودھی کا گھمنڈ نہیں کرنا ہے پڑھئے ارمیہ نوکہ تئیس چوبیس یہوہ یوں کہتا ہے بودھی ماان اپنی بودھی پر گھمنڈ نہ کرے اور نہ بیر اپنی ویرتا پر نہ بیر یعنی کہ نہ باڈی والا اپنے شریح پر نہ دھنی اپنے دھن پر گھمنڈ کرے نہ بدھی نہ طاقت نہ دھن آپ کو ان تیروں پر گھمند نہیں کرنا ہے اگر گھمند کرنا ہے آپ کو تو پر تو جو گھمن کرے وہ اسی بات پر گھمن کرے کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے ہالیلویہ اگر آپ کو گھمن کرنا تو آپ اس بات پر کریے کہ میں اسے جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں صرف جانتا نہیں ہوں آپ کے جیونوں پر بک کیوں نہیں کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں ایشو مسیح آپ کے لئے مرا اور مر کے زندہ ہو گیا لیکن اس مرنے کو آپ سمجھ نہیں رہے تب ہی وہ پچھن کام نہیں کر رہے آپ نے ایک کروز تو اپنے گھر میں لٹکا لیا ہے لیکن اس کروز کی سچائی کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ پریسے لوڈ کروز کو آپ نے گھر میں لٹکا لیا ہے آپ نے لیکن کروز آپ کے اندر نہیں ہے جس ان کروز کو آپ اپنے اندر لے آئیں گے اس دن آپ اسے سمجھیں گے اور جس دن آپ اسے سمجھ گئی میری بہن میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو ستاو میں آنند آئے گا سچ کہہ رہا ہوں آپ کو ستاو میں آنند آئے گا آپ دھکھ میں اس کا دھنیواد کریں گے آپ بیماری میں روئیں گی نہیں آپ کو پتا ہے میں پراتھنا کروں گا ٹھیک ہو جاؤں گا جس دن آپ نے اس کو سمجھ لیا دھنے ہے وہ ویکتی جو مجھے جانتا ہی نہیں سمجھتا بھی ہے بہت مشکل ہے اسے سمجھنا اس کے لئے آپ کے من کی دینتا بہت ضروری ہے آپ کے من کی پویدلتا بہت ضروری ہے آپ کو پربو کے قریب ہونا چاہیے اپنے کان پربو کے وچن پر لگائیں اچھی سنگتی میں رہنا چاہیے گلس سنگتی آپ کو امیجیٹ ختم کر دے گی اپنے اندر اہم ہے نکالیے کیونکہ میرے بھائی سب سے بڑا خزانہ اس کو سمجھنا ہے جس دن آپ نے اس کو سمجھ لیا وہ کیسے آپ کے جیون کو کام کرتا ہے کیسے اس نے آپ کو چنا ہے اس کی کیا جوجنا ہے وہ کیا چاہتا ہے وستر طریقے سے آپ کو بتائے گا آپ میں وہ شکتی آئے گی وہ پریم آئے گا آپ میں کب معاف کریں گے اپنے دشمنوں سے آپ کب معاف کریں گے دشمنوں کو جب آپ اس کو سمجھیں گے جب تک آپ پرمیشن کو نہیں سمجھیں گے آپ اپنے دشمن کو معاف ہی نہیں کر سکتے آپ صرف کہیں گے کہ میں نے معاف کر دیا ہے جس دن آپ اسے سمجھ لیا لگیں گے اس دن آپ اپنے دشمن سے پیار کریں گے ایسے نہیں ہوگا سمجھنے لگیے اسے دیکھئے آپ آپ کے اندر وشاری نہیں آئے گا غلط کلیسیا سے دور جانے کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس دن آپ اسے سمجھنے لگے جس دن آپ اسے سمجھنے لگے سنڈے کا ایمپورٹنٹ آپ کو پتہ لگے گا سمے کا ایمپورٹنٹ آپ کو پتہ لگے گا وچن کا ایمپورٹنٹ آپ کو پتہ لگے گا پویدراتما کی ایمپورٹنٹ آپ کو پتہ لگے گی اس کروس کی ایمپورٹنٹ آپ کو پتہ لگے گی جس دن آپ نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا اس لئے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لئے بدلی کا گھمند ویرتا کا گھمند دھن کا گھمند اس کا کوئی مقصد نہیں ہے Praise the Lord اس لئے میرے بہن میرے بھائی ہم اسے سمجھیں اور ہمارے سو بھاو کو پویدر رکھیں شیطان کسے دیکھ رہا ہے ہلو پہلا پترس پانچ کا آٹھ شیطان کسے دیکھ رہا ہے سچیت رہو سافدھان رہو شیطان بھوکے شیر کی نائیں ہر پل تمہیں دیکھ رہا ہے کس کو دیکھ رہا ہے آپ کے اندر سو بھاو کو وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ کے سو بھاو کو وہ پاپ میں کیسے بنائے وہ آپ کے سو بھاو کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے اسے کوئی چندہ نہیں ہے آپ شریر سے گھٹنے دیکھئے لیڑ جائیے ہمیشہ بائیبل اپنے پاس رکھئے اپنے گھر میں زور زور سے بائیبل پڑھئے کوئی مطلب نہیں ہے اسے کرتے رہیے آپ اسے کوئی وہ نہیں ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہے وہ آپ کے من کو دیکھ رہا ہے آپ کے سو بھاو کو دیکھ رہا ہے کب آپ کے سو بھاو میں پاپ آتا ہے وہ آپ کے سو بھاو کو پاپ میں کرنا چاہتا ہے سچیت رہو اور جاکتے رہو کیونکہ تمہارا ویرودی شیطان گرجنے والے سنکھین آئیں اس خوج میں رہتا ہے کس کو پھاڑ کھائے میری بہن جس دن آپ سو بھاو سے پاپ میں ہو گئے اس دن آپ ختم ہیں اس دن آپ ختم ہیں اس لئے پرمیشو سے پراتھنا کریں کہ میرے سو بھاو میں پاپ نہ آئے میرے سو بھاو میں لالش نہ آئے میرے سو بھاو میں نفرت نہ آئے میرے سو بھاو میں پرمیشو کا پریم رہے کیونکہ بائیبل کہتی ہے پہلا یونہ چار کا سولہ کہ پرمیشو پریم ہے اور اگر آپ پرمیشو کا پریم رکھتے ہیں تو آپ پرمیشو کے بندے ہیں اللہ لئیہ کیا لکھا ہے پہلا یونہ چار کا سولہ کہ پرمیشو پریم ہے پرمیشتر مین رکھتا ہے پرمیشتر کا پرین اگر آپ میں ہے تو آپ پرمیشتر کی سنتان ہیں اور وہ کیسے ہوگا کب ہوگا پرمیشتر کا پرین آپ میں جب آپ کے سعباب میں شدتہ ہوگی جب آپ کے سعباب میں پابدلتہ ہوگی جب آپ کے سعباب میں پاپ نہیں ہوگا ہالیلویہ پریسہ اللہ آپ کے سو بھاپ سے اپنے پاک کو نکالیے اپنے آپ کو ایلرٹ کریے کل میں پڑھ رہا تھا ایک انتیم وچن میں آپ کو دیتا ہوں سمجھئے متی چوبیس کا چالیس اور اکتالیس متی چوبیس کا چالیس اور اکتالیس انتیم سمیں میں کیا ہوگا شیلو نے پوچھا ایشو مسی سے اور ایشو مسی بتا رہے ہیں دھیان سے سنیے اس سمیں ریپچر کے سمیں کی بات ہو رہی ہے ریپچر کے سمیں کی بات ہو رہی ہے جب ایشو مسی بادلوں پر سوار ہوں گے اور وہ آئیں گے تو اس سمیں کیا ہوگا سنیے اس سمیں دو جن کھیت میں ہوں گے دو جن کھیت میں کام کر رہے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا کہان سے سمجھئے میری طرف دیکھیں ابھی آپ دونوں آدمی جو کھیت میں کام کر رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے یا تو بھائی بہن ہوں گے یا باپ پیٹے ہوں گے یا پڑوسی ہوں گے یا چاچا ماما ہوں گا یا دوست ہوں گے پریز اے لڑ ہلو جہاں سے سنیے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے پریز اے لڑ لیکن یہاں پر چھتاونی کیا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا پریز اے لڑ اپنے آپ کو سچیت کریے اپنی سنگتی کو سنگتی کے ساتھ صحیح دشاں میں رہیے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بھائی آپ کی بہن آپ کا پڑوسی آپ کا دوست ساتھ میں جائے اس لئے اپنے آپ کو ایلرٹ کریے کیا لکھا ہوا ہے دو آدمی دو بہنیں چککی پیچ رہی ہوں گی ایک لے لی جائے گی ایک چھوڑ دی جائے گی وہ دو بہنیں کوئی دشمن ہوں گی نہیں وہ ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی ماں بیٹی ہو سکتی ہیں دونوں بہنیں ہو سکتی ہیں ہلو آپ کی سنگتی کیا ہے یہ بہت مانے رکھتی ہے میرے بھائی کیونکہ شیطان سنگتی کے دورہ ہی آپ کو ختم کرتا ہے میں نے کیا کہا آپ کے کان میں زہر سنگتی کے دورہ ہی آتا ہے اور کان میں زہر ایک بار کھول گیا کیونکہ آپ پویتر ہے نہیں آپ میں سکشمتہ ہے نہیں بچان آپ کے اندر ہے نہیں تو زہر آپ کے کان میں آسانی سے چلا جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ پربو سے کب دور ہو گئے آپ کو پتہ نہیں لگے کب آپ نے اپنا ادھار کھو دیا اپنی سنگتی پہ وشیز دھیان دیجئے کس کے سنگ ہے آپ کی سنگتی میں سچ کہہ رہا ہوں دو آدمی کھیت میں کام کر رہے ہوں گے دو بہنیں چککی پیچھ رہی ہوں گی وہ کوئی الگ نہیں ہوں گی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی نہ جائے کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن نہ جائے ہم چاہتے ہیں میرے بھائی بھی جائے میری بہن بھی جائے لیکن اس بھائی اس بہن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے میں اپنے بھائی کے مہوں میں اپنی بہن کی مہوں میں اپنے ماں کے مہوں میں خود کا ادھار نہ کھو دوں Praise the Lord Praise the Lord پربو آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے جو یہاں رہ جائیں گے ہم تو نہیں دیکھیں گے ہم تو پرمیشہ کے پاس جائیں گے Hallelujah یہ چیزیں جو ہوں گی وہ ٹی وی پہ دکھائی جائیں گی کتنے لوگ دیکھیں گے ہاتھ اٹھا رہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے ہاتھ اٹھا رہا ہے ہاتھ اپنی سمتھی سنگتی بدل Praise the Lord دہنے والا ہے پرمیشہ ہم سے بہت پیرم کرتا ہے موسیقی موسیقی